بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان عجید اعوذ باللہ من الشیطان عجید اعوذ باللہ من الشیطان عجید حبیب اللہ اللہ کہ رب کی رحمہ میرے حصے میں نب سے آئی ہے کہ رب کی رحمہ میرے حصے میں تب سے آئی ہے جب سے میں نے جب سے میں نے در زہرا سے بھی اکپائی ہے کہ جب سے میں نے جب سے میں نے در زہرا سے بھی اکپائی ہے زہرا بات میں ہی گئی یہ بات میں میں کئی بار آزمائی ہے یہ بات میں نے کئی بار آزمائی ہے کیونکہ خود خودا آئے پاک ہے سنا خان پنجت ہے خود خودا آئے پاک ہے سنا خان پنجت خود خود مات سبحانہ جاہاں پتے بھی ماں سی بتاں بغور سری مشکل پڑے تو تھام لے دامان پر جتاں مشکل پڑے تو تھام لے دامان مشکل پڑے تو تھام لے دامان پر جتاں کیونکہ ایک میں ہی نہیں ان پر پڑے قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر پڑے تو تھام لے دامان پر جتاں ایک میں ہی نہیں ان پر پڑے تو تھام لے دامان پر جتاں ایک میں ہی نہیں ان پر پڑے تو تھام لے دامان پر جتاں ایک میں ان پر پڑے تو تھام لے دامان پر جتاں ایک میں ان پر پڑے تو تھام لے دامان پر جتاں ایک میں ان پر پڑے تو تھام لے دامان پر جتاں ایک میں ان پر پڑے تو تھام لے دامان پر جتاں پڑے تو تھام لے دامان پر جتاں ایک میں ان پر جتاں ایک میں ان پر جتاں اے حسن کریمہ کی لٹی پار گرانا ہے اور کل پھل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پھل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہر کا حق وہ باپا ہے حسن کریمہ کی لٹی پار لگانا ہے زہر کا حق وہ باپا ہے حسن کریمہ کی لٹی پار لگانا ہے زہر کا حق وہ باپا ہے قلعبان زمانے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے مولے ہو ایسے خدا نہ کریں اور میرا رسول شون شون ہمیشہ کمال کرتا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ میرا رسول شون شون ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ دو گلے پھر بھی سال کرتا ہے اور میرے رسول کو شمس و قمر سے نہ پہچا ایسے کام تو ان کا بینار کرتا ہے ابھی بھائی پڑھ رہے تھے کہ خدا کے دین کا دنیا میں زین زندہ ہے خدا کے دین کا دنیا میں زین زندہ ہے سلاش دوش پہ بی بی کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبا کی بابوں سے سنو آزاد تو سمجھو حسین اور آخر چار پیس رہے تھے اس کے بعد کہ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کہہ دیجئے سبحان اللہ سبھی حسینی بیتے ہیں ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا اس کے لیے کیا سے کیا حسین ارے لبے لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین بلاتا کھین دعوت میں مردوگا جناب خطیبہ بلائے دیلی علامہ وکار حیدر علوی صاحب آؤ بھکر کہ وہ ممبر پر جلوہ فروض ہو میرے حسین میرے ہسین میرے حسین میرے رکھن روز نے مرک�� میرے حسین میرے رکھن روز نے مرک nearest صدا سے ہے یہ صدا چھوڑنا نہیں چاہتا علی کا لال تو مانگے بغیر دیتا ہے میں مانگنے کا مزہ چھوڑنا نہیں چاہتا اب آپ کے سامنے منیلات خان جناب زیر قاسم صاحب بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری لگوائے گے اور ان کے بعد علامہ بکار حضر علی صاحب و فکر قرآن و حدیث کی روشن میں کتاب کریں گی جناب زہن صاحب جل میں پیار ہے کہ نہیں جل میں پیار ہے کہ نہیں بتا نبی کہاں ترے جل میں پیار ہے کہ نہیں تو مستفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں نماز بات میں پرنا نماز بات میں پرنا نماز بات میں پرنا بات میں پیار ہے کہ نہیں سبحان اللہ مستفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں زہن صاحب و خPLE یا دمام و خشی یا مبارک اب چردے کہیں اس طرح یا کچھ کو بات میں حسین میں عشق بار ہے کہ نہیں تم ہو ستفا کے لئے بے قرار ہے کہ نہیں تھوڑا تھوڑا آگیا ہے تکریف نہ محسوس کریں تھوڑا تھوڑا آگیا ہے تاکہ ایک باہول بانجھے نعرہ تکبیر کافی حضرات شریف فرما ہے بلند واسے کہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے نبی کے دیوانے بیٹھیں نعرہ رسالت نعرہ حیدر دیارے گہر میں زہرہ کا چین بولے گا دیارے گہر میں زہرہ کا چین بولے گا بطن بغیر شاہ مشرکین بولے گا اور قسم خدا کی خدا چپ ہے اس لئے حیدر اسے خبر ہے سنافِ حسین بولے گا اب آپ کے سامنے خطیبِ بلایتِ علی جناب علامہ وقال حضر علوی صاحب و بھکر قرآن و حدیث کی روشن میں فضائر بیان کریں گے دعوت دوں گا جناب علامہ وقال حضر علوی صاحب و بھکر نارے تکدیر نارے رسالے نارے حیدر آمد اے مصطفا آمد اے مصطفا سرکار کیامت سرکار کیامت دلدار کیامت مدن کیامت بسیار بسیار الحمدللہ رب العالمین السلاتو والسلام علاہ رسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد مولا یا و مولا اسکلہ اب القاسم محمد وَعَلَىٰ أَحْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِيدَ التَّارِقِ قَتَبَ اللَّهُ تَعْلَىٰ فِي لَوْحِ مَحْفُوظُ بسم اللہ الرحمن الرحیم نادِ علیم مظہر العجائب تجد ہو رن اللہ کا فِي النوائب کل حمد و غمد سائن جلی بِعَلِي جن بِعَلِي جن بِعَلِي درود سارے حضرات ملکے پڑھیں درود پڑھنے سے گناہ و معاف ہوتے ہیں بلند نواز سے پڑھیں اللہ صلی اللہ علیم توجہ ہے بات سے رکھی جائے اجاز و شاید تجدین حضرات تشریف فرما ہو جو جو گزارش کروں گا غور سے سنیں بھیجا ہوا ہر لفظ دل کی تختی پر لکھیے گا بات کی سمجھ آ جائے تمام حضرات اتنا بولیں کہ مجھے احساس ہو سب کاتے بھی نبی علی کے گھر کا ہیں اور کہتے بھی نبی علیؐ لیہ مشہور زمانہ آیت اللہ نے اپنے حبیب کے تعارف کے لیے جو اپنے حبیب کو اللہ نے زمین پہ جب اتارا شاہ سمت دعا کیجئے گا لوگوں نے صرف اتنا سنا کہ کیسر و کسرہ کا فارس کزا تھا وہ بج گیا لیکن جو صیرت کی کتابوں نے لکھا کہ جب سرکار کا قدم مبارک اس دنیا پہ پڑھا عالم تخلیق میں حل چل عالم یوکان میں حل چل عالم اکوان میں حل چل تمام عالموں میں تغیر تھا اسی تغیر کو دیکھ کے آوازی پہلا جملہ میں پیش کرنا لگا ہوں آپ کے سامعین کی نظر اس تمام تغیر کو دیکھ کے جنت نے اللہ سے پوچھا مالک تو ہر چیز کا خالق ہے ہر عالم میں تغیر کیوں ہے آوازِ قدرتائی تغیر کیوں نہ ہو میں نے عالم جس کی جوتی کا صدقہ بنایا ہے اسے زمین پہ بھیج رہا ہوں اسی بات کا تغیر ہے بس جنت نے سنا تھا تو کتابوں نے بتایا قد ذاہقت و ذاہقت بس اس دن مسکرائی اور قیامت تک مسکراتی رہے گی تو اس ذات کا جو اللہ نے تعرف کروایا اس ذات کا جو اللہ نے تعرف کروایا بس وہی آیت کا چھوٹا سا ٹوپڑا اور اسی کے زمن میں دو چار باتیں جس کے پلے پڑ گئی اس سے دعا مجھے مل جائے گی ارشاد ہے اللہ اپنے حبیب کے لئے فرما رہا ہے کہہ ہمیں تمہیں رہا ہے لیکن شان اپنے حبیب کی بتا رہا ہے قد جاہم پرحانم من ربکم وانزلنا الیکم نورم مبینہ کہ تمہاری طرف پرحان چل کے آیا بابا جی دو لفظ ہیں تھوڑی سی بات مشکل ہے لیکن کوشش کروں گا میں آسان کروں تاکہ بچوں کے بھی پلے پڑ جائے ہے نا سب کی توجہ توجہ رکھیے گا لیکن بولنا ہر کسی نے چپر رہنے کی میں اجازت نہیں دوں گا جسے سمجھاتی رہے وہ ساتھ ساتھ بولتا ہے سر بھی ہلاتا ہے اللہ نے دو لفظ استعمال کیے دو لفظ ہے پوری کائنات میں ایک دلیل ایک برحان برحان بھی دلیل کو کہتے ہیں اور دلیل بھی دلیل کو کہتے ہیں لیکن اللہ نے دو لفظ استعمال کیے لیکن مانی دونوں کے الگ الگ ہے دلیل کے لیے لفظوں کا ہونا ضروری پوری کائنات کے لیے لفظوں کا ہونا ضروری نہیں اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی بھیجا دلیل بنا کے لیکن اپنے حبیب کو بھیجا پوری کائنات کے اب بھی جو نہ بولا تو مجھے دکھ لگے گا آدم سے عیسیٰ تک دلیل بن کے رسول پرحان بن کے آئے اب بھی جو نہیں سمجھا میں آسان کرنے لگا ہوں آدم سے عیسیٰ تک جب نبی دنیا پہ آئے لوگ پوچھتے رہے اللہ ہے کیسا ہر نبی بتاتا رہا بس یہ نہیں پوچھنا ہم جیسے جھکتے ہیں ویسے جھکو جب حسنین کا نانا دنیا پہ آیا لوگوں نے پوچھا اللہ ہے کیسا رسول نے باقی نبیوں جیسا جواب نہیں دیا بلکہ اپنے سینہ دوہیر گجینہ پہ ہاتھ مار کے اللہ کا محبوب کہتے ہیں فقط رہا نہیں فقط رہا الحق لوگوں جس نے محمد کو دیکھا اسی نے تو اللہ کو دیکھا نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پانچ نعرہ پانچ نعرہ جس نے مجھے دیکھا سب بولو گے تو اگلہ لفظ کھو جس نے مجھے دیکھا اسی نے بولو یار اسی نے اللہ کو دیکھا یعنی کہ حسنین کے نانا فرما رہے کہ میری زیارت ہی بولو اللہ کی زیارت ہے تو اہلیہ نے کمالیہ لفظ کہنا چاہتا ہوں میں مصطفیٰ کی شان کیا پڑھوں کہ جس کی جوتی علی اٹھاتا ہے اللہ 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 میں اس کی شان پڑھ ہی نہیں سکتا اس کی شان بیان کرنے کے لیے خدا ہونا ضروری کائنات میں خدا ایک ہے وہی جانتا ہے کہ اس کا محبوب ہے کیا اور اللہ کا یہ کرم نہیں کہ تمہیں اور مجھے دو تین وقت کا کھانا دیتا ہے یہ تو باپ بھی دیتا ہے اولاد کو اللہ کا کرم ہی یہ ہے کہ محبوب اس کا تھا اس نے بھیج بندوں میں دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رشادت نعرہ حیدر یا علی یا علی تو ذات مصطفیٰ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا علامہ اسماعیل حقی بہت بڑا نام کی بلا اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے آج کے بھی نہیں پانچ چھ ستیوں پہلے گزرے علامہ اسماعیل حقی انہوں نے ایک بات لکھی قد ابرازہ حقیقت الامدیت من حقیقت الامدیت ومیزہو پہ میم الامقان وہ کہتے اللہ نے حقیقت مصطفیٰ کو اہدیت کی کان سے نکالا نہیں سمجھے اہدیت کی کان سے نکالا سارے بول کے بتاؤ اہدیت کی کان سے سارے پڑے لکھے بیٹھے ہو کوئلی کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے سونے کی کان سے سونہ نکلے گا لوہے کی کان سے لوہا نکلے گا عالم ربانی فرمانے کے اللہ نے حقیقت محمدیہ کو اہدیت کی کان سے نکالا وہ فرماتے جب اہدیت کی کان سے نکلا تو اہد تھا فَمَيَّنَهُ بَمِمِ میں ملاتے ہو اس نام کی پرکت اور اس نام کی عزت کیا ہے توجہ اب کسی کا پوچھنا ہو تو گھر والے بتا سکتے میرا پتا چلے گا میں آپ کے سامنے سرکار کا مدا خان ہو سنہ خان دع discut تو بٹی صاحب جو میرے گھر والے ہوں گے میرا بہتر بتا سکتے ایسی ہے تو رسول کے گھرانے سے پوچھتے ہیں کہ یہ احمد نام ہے کیا یہ محمد نام نام کی بات کر رہا ہوں ذات کی بات نہیں کر رہا یہ محمد نام ہے کیا تو وہ علی پولے کہ جن کے موں میں اپنی نہیں اللہ کی زبان ہے لسان اللہ تو علی پولے ان اللہ خلق الانسان علی صورت اسم محمد و آمراہم بالعبادت علی صورت اسم احمد وہ کہتے ہیں یہ دو نام میرے سردار کے ایک محمد ایک احمد ان دو ناموں کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو نام محمد کی صورت پہ بنایا بول کے جواب دیجئے گا نام محمد کی صورت پہ بتایا ہے جس کو سمجھ آرہی ہے وہ بندہ پولا ہے میں سب کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں اس میں محمد کی صورت پہ جو نام ہے میم ہے میم دال اس صورت پہ بنایا مولا کیسے سرکار نے آگے تشریح کی سرکار کہتا ہے جو سر کی گولائی ہے یہ میم کی طرح ہے مل کتفو کل ہائے یہ جو کندھے ہیں عربی کی ہے کی طرح ہے ول بطن و کلمی میں بطن پھر میم کی طرح ہے و رجل و قدالے یہ جو رجل ہے پاؤں ٹانگیں ہیں یہ دال کی طرح ہے سر میم کی طرح سرکار کہتا ہے محمد نام کی خیرات نہ ہوتی انسان کی صورت انسانی نہ ہوتی مصطفیٰ کے نام کی خیرات نہ ہوتی یہ صورت نہ ہوتی آگے فرمایا جو لوگ عبادت کرتے ہیں یہ اللہ نے میرے مولا و آقا کے نام احمد کی صورت پر بنائی القیامو نماز پڑھتے ہو نا سارے القیامو کل الف ہے سرکار کہتا ہے قیام الف کی طرح ہے ول رقوع کل ہائے جو رقوع میں جھکتے ہو یہ ہے کی طرح ہے وسجدہ تو کل میم ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے دور سے دیکھیں بندہ کوئی تو لگے گا جیسے عربی کی میم لکھی ہوئی ہے سرکار کہتا ہے سجدہ میم کی طرح ہے جب تشاہد میں بیختے ہو تو دور سے لگے گا جیسے دال لکھی ہوئی ہے قیام الف کی طرح رقوع ہے کی طرح سجدہ میم کی طرح اور قعود تشاہد دال کی طرح یہ بن گیا احمد اب لفظ کہہ دوں جو کہتا ہے محمد میری جیسا اس کے لئے لفظ کہنا چاہتا ہوں اے محمد تو محمد ہے اگر میرے آقا کا نام نہ ہوتا کوئی بندر ہوتا کوئی ریچ ہوتا انسان نہ ہوتے نارے تکمیر اللہ حکمان نارے رسالت یا رسول اللہ نارے آگری آمد مصطفی تو یہ ہے نام کی بات ذات مصطفی کو لوگ سمجھائی رہے ابا جی ہر نبی آیا تو موجزے لے کے آیا یہ تو سن رکھا ہے علماء سے ہر نبی آیا تو ساتھ کچھ موجزے تھے اجاز تھے نبیوں کے لیکن آپ تاریخ پڑھیں حضرت سب سے بڑا موجز تو جب آسا تھا اب دیکھتے ہیں تو موسیٰ اللہ کے جعفری صاحب آسا الگ شادی موسیٰ الگ آسا الگ موسیٰ کی حقیق ہے جب اللہ نے اسے بھیجا کوئی الگ سے موجزہ نہیں دیا بلکہ سر سے لے کے پاہوں تک اپنے حبیب کو موجزہ بنا کے بھیجا رسول کی چال بھی موجزہ رسول کے بال بھی موجزہ رسول کا پیٹھنا بھی موجزہ رسول کا اٹھنا بھی موجزہ رسول کا چلنا بھی موجزہ رسول کا لواب بھی موجزہ یہ بال وہ چیز ہے کہ جب اس کو کٹا جاتا ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا سرکار یہ بال اور ناخن ان میں جان کیوں نہیں ہے سرکار کہتے ہیں دونوں چیزیں کٹی جاتی ہیں اگر جان ہوتی تو عذیت کون برداشت کرتا ہے یعنی کہ بال اور ناخن یہ فالتو چیزیں ہیں ایسے ہی ہے نا جب چاہے کٹ کے پھینک دیئے نا تکلیف ہوتی ہے اور پھینکتے وقت بندہ جگہ بھی نہیں دیکھتا کس جگہ پہ گر رہے ہیں یعنی کہ اتنی فالتو چیزیں ہیں آج اس کی شان میں پڑھ رہا ہوں اس کے بالوں کی حقیقت بتاؤں کہ رسول کے بال ہے تو کیا ہے بس مامون کا دور اسے آٹھ بال باوہ جی ملے کتنے بال ملے بول کے بتاؤ کتنے ملے آٹھ بال ملے اس نے کہا یا لوگ منصوب کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں کون پہچانے گا امام رضا کا دور امام رضا کو بلوایا گیا کہ سرکار آئیے آپ کے نانا کے بال ہیں پہچانے کے بتائیے آپ کے نانا کے ہے یا نہیں ہے سرکار نے دیکھا کتنے بال تھے جو بھولا نہیں آٹھ بال تھے نا سرکار نے چار بال چن لی سرکار نے کہا یہ چار ہمارے ہیں ان چار کا تعلق ہم سے نہیں ہے کیونکہ سرکار دکھنے میں ایک جیسے رنگت بھی ایک جیسی اب جو نہ بولا تو مجھے دکھ لگے گا دکھنے میں ایک جیسے رنگت بھی ایک جیسی سرکار سائز بھی ایک جیسا چار آپ کے چار آپ کے نہیں یعنی کہ چار آپ کے نانا کے چار آپ کے نانا کے نہیں دکھتے تو ایک جیسے ہیں سرکار کہتے ہیں یہی میار تو لوگ سمجھے نہیں میرا نانا پشری لپاس پہن کے آیا لوگوں نے کہا دکھتا ہم جیسا ہے ہم اس جیسے ہیں دکھنا میں یار نہیں حقیقت اور ہے کہتے ہیں دلیل دیجئے سرکار کہتے ہیں تیری تسلی کے لیے آگ جلوا اب میرے شیعہ سنی دوستو آگ چلی جو رسول اللہ کے بال نہیں تھے سرکار نے آگ سرکار نے آگ میں پھیک دیئے وہ جاتے ہی چل گئے جو بال رسول کے تھے جب وہ آگ میں ڈالے ان کے ڈالنے سے آگ بجھ گئی وہ جاتے ہی آگ بجھ گئی کیونکہ آگ سے جو بچانے آیا اس کے بال تھے اس لیے آگ بجھ گئی یہ تھی بالوں کی حقیقت اچھا فالتو چیز اور توجہ فالتو چیز کیا ہے موں کا لواب جسے لواب کہتے ہو یہ موں کا لواب جو فالتو پانی آتا ہے اب آپ کے معاشرے کا لفظ میں لینا نہیں چاہتا لواب سمجھ گیا ہو نا سارے پڑھے لکھے ہو یہ بھی اتنا فالتو جب موں میں جمع ہوا پندے پھیک دیتے ہیں میں حقیقت محمدیہ کی بات نہیں کر رہا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فالتو ہے حسنین کے نانا کے موں کا لواب اتنا قیمتی جو بندہ سمجھے گا میں اس کے چہرے کی زیارت کروں گا رسول کا لواب اتنا قیمتی کہ علی جیسے امام کی این اللہ ہی آنکھوں میں ڈل گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے حدواری یا علی علی کی آنکھ کا سرمہ تو لواب محمد بابا جیسے سیرت کی کتابوں نے یہی لکھا کہ جب عرب والوں نے کونہ کھوڑا بھٹی صاحب کونہ کھوڑ لیا بابا جیسے کونہ جب کھوڑا گیا تو پانی اتنا کڑوا کو موں کو لگنے نہیں دیتا تھا سرکار جب پر بھاگتے ہیں یا رسول اللہ اتنی محنت کی تینے دن بندے لگائے سرکار کونہ کھوڑا ہے پانی بہت کڑوا ہے سرکار کہتے ہیں پانی کا جام بھر کے لاؤ جام آیا وطا فلا فی ہے سرکار نے جام میں اپنا لو آپ ڈال دیا سرکار کہتے ہیں جاؤ کونہ میں ڈالو اب کھوڑے میں ڈالا تو شہد بھی اتنا میٹھا نہیں تھا کہ جتنا وہ پانی میٹھا تھا یہ سن لیا اب اسی چاپر ابن عبداللہ نے رسول اللہ کو دیکھا کہ کافی دن سے فاقے میں ہیں اس نے کہا میں سرکار کی دعوت کرتا ہوں میرے گھر میں آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں ہاں زبردستی سنانے کی مجھے عادت ہی نہیں ہے ہاں جس کا ذرف ہے بس اس کے ذرف میں جملے جا رہے ہیں اور وہ میراج کر رہا ہے یہی پہ بیٹھ کے میں ہر چہرے کی زیارت کر رہا ہوں ہر چہرہ میری نظر کی ضد میں ہے دردستی کبھی میں نے سنوایا نہیں جاپر نے دعوت دی سرکار میرے گھر تشریف لائی ہے میں نے کھانا بنایا ہے سرکار نے کہا کھانا بنایا کتنا اب اس نے بنایا کیا تھا بڑی صاحب اس نے تین سیر کی اکران بنائی تھی پکرے کی اب تین سیر تو جانتے ہو نا تو آٹی زبان دستین کی لو تین سیر کی اکران بنائی اس کے ذہن میں تھا رسول اللہ خود تشریف لائیں گے ساتھ علی ہوں گے حسن حسین کو لے آئیں گے دو چار صحابہ کرام دوست رسول کے وہ آئیں گے ساتھ آٹھ لوگ آئیں گے کھانا پورا ہو جائے گا اب تین سیر کی اکران بنا کے اس نے رسول اللہ کو اشارہ کیا سرکار بلا تشبیح ممبر پہ تشریف فرما تھے سرکار کہتا ہے سرکار کھانا تیار ہے آئیے برکت کا قدم بھی میرے گھر میں رکھئے میرے دسترخان سے تناول بھی فرمائیے اللہ میرے رزق میں برکت ڈالے گا اب اس کے ذہن میں تھا ساتھ آٹھ بندے ہوں گے جو سید کے دروازے سے لنگر کر کے بیٹھا ہے وہ بولے ضرور اس نے اشارہ کیا کہ سرکار لنگر تیار ہے اب ذہن میں کیا تھا ساتھ آٹھ بندے آئیں گے سرکار نے سہن مسجد نبوی میں دیکھا کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی مسکر آکے اللہ کے رسول نے فرمایا ایوہ ناس کونو الہ تامل جابر لوگوں اٹھو جابر کی دعوت ہے کھانا کھانے چلتے ہیں بڑی صاحب یہ اعلان سب نے سنا خوش ہو کہ جابر پرشان ہو گیا کہ میں نے کھانا بھی بنایا کم پڑ گیا تو توہیر ہے رسول سب دوستوں کو لے کے ساتھ آ رہے ہیں بس دعوت ہو گئی یہ چلا گیا گھر اب مسجد سے سارے بندے بھی کھڑے ہو گئے آہستہ آہستہ رسول کے پیچھے پیچھے صرف مسجد والے نہیں جو رستے میں ملا حسنیر کے سجانہ نے ساتھ ملایا جو دکان پہ بیٹھا تھا اسے بھی ساتھ ملایا جو چاک میں تھا اسے بھی ساتھ لیا جو چوراہے میں تھا اسے بھی ساتھ لیا ایک ہزار تیرہ بندے ایک ہزار بولو تیرہ بندے رسول کے پیچھے پورا مجمع پورا جلوس آگے آگے سرکار خرامہ خرامہ چل رہے ہیں جہاں پر تیزی سے پریشان ہو کے گھر آیا اس کی بیوی مومنہ تھی بڑی سیانی تھی وہ جانتی تھی اس نے دیکھا چہرے پہ پریشانی ہے کہا پہ لیا لے کا پریشان کیوں ہے پریشانی کس بات کی کہا وہ دعوت تو رسول اللہ کو تھی ساتھ آٹھ دو ساتھ آتے اب تو بندے آرہے ایک ہزار تیرہ مسکر آکے کہتی انہیں دعوت کس نے دی آپ بولوگے اس انہیں دعوت کس نے دی یہ کہتا ہے انہیں رسول نے دعوت دی کہتی پھر گھبراتا کیوں ہے ان کا کھانا جانے اللہ کا رسول جانے دیتے رو ان کا کھانا جانے سب بولو اللہ کا رسول جانے بس سرکار آگئے اب اہلیا نے کمالیا گھر بھی چھوٹا سا تھا ایک ہزار تیرہ بندے سما بھی گئے سرکار نے جابر سے کہا جابر وہ ہنڈیا اٹھا کے لا وہ برتن وہ زرف وہ ہنڈیا اٹھا کے لایا سرکار نے سرپوش ہٹایا وَدَعْفَلَفِهِ کھانے میں اپنا لعاب ڈال دیا بابا جی ہونے جازت گل کر لوں اب جو کہتا ہے محمد میری طرح اسے کہتا ہوں کہ کل تجربہ کر لے جب بیوی کھانا دے کھانے میں اپنا لعاب پھینکے دکھائے بابا جی اگلے دینا خبار تو جتیاں سمیت ہوئے گا تو لعاب سرکار نے کھانے میں لعاب ڈالا کہا جابر توجہ بیری طرف جابر سرپوش نہ ہٹانا ڈال ڈال کے دیتے آؤ جابری صاحب کھانا تھا دین سے ڈال ڈال کے دیتے آؤ سرپوش نہ ہٹانا جابر نے سرپوش نہیں ہٹایا بیوی ڈال ڈال کے دیتی آئی یہ سرکار کی امت کو کھلاتا آیا ایک ہزار تیرہ بندوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا ایک ہزار تیرہ بندوں نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا آخری بندے تک ہے ایک ہزار تیرہ بندوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا اب سرکار چلے گئے گھر لوگ گھر چلے گئے اب جابر کو بات یاد تھی کہ سرکار نے کہا تھا سرپوش نہ ہٹانا ڈال ڈال کے دیتا آنا تین چار دن گزرے جابر تیزی سے رسول اللہ کے پاس آیا سرکار نے دور سے دیکھا کائنات کی تمام بسکرہتوں نے رسول کے چہرے کا تواف کیا سرکار نے دور سے دیکھا کہ جابر لگتا ہے تُو نے جلدی کر دی اسی جملے کے لیے بزرگوں پر میند کر کے آیا ہے جابر لگتا ہے تُو نے جلدی کر دی کہتے سرکار وہ آپ کے ماننے والی نے بھکنا اٹھا کے دیکھ لیا بس تھوڑا سا بچا ہوا ہے حسنین کا نانا بسکرہ کے فرماتا ہے جابر میری بات یاد رکھ آج اگر تُو سڑپوش نہ ہٹاتا قیامت تک اسی ہنڈیا سے تیرا لنگر چلتا رہتا سبحان اللہ نارے تکبیل نارے رسالت نارے ہیڈری کشن عابد مصطفیٰ اسی ہنڈیا سے تیرا لنگر چلتا رہتا تو اب بات نہ کرو تو بخار ہو جائے گا یہ تھا رسول کا لعاب بڑی صاحب یہ تھا رسول کا لعاب یعنی کہ موں کا فالتو پانی اور اس فالتو پانی سے کہیں درجے قیمتی ہے رگوں میں پہنے والا خون مصطفیٰ کا لعاب جب کھانے میں برکت ڈال سکتا ہے جو حسین محمد کا خون ہے وہ رزق کیوں نہیں پڑھا سکتا مالک سلامت رکھیں بابا جی آخری جملہ چھوڑ رہا ہوں صرف آخری جملہ درود پڑھ لیں آلیں محمد کی ذات پر اجازت ہے میں امبیاء کے پاس چلا گیا شاہ جی دعا دیجئے گا میں نے دیکھا میں نے کہا امبیاء جو ہیں تو عالم امانہ میں بعد میں کوئی یہ نہ کہہ کہ تو کی تو گیا نبیاء کھولو عالم امانہ میں تصور میں میں نے کہا یار چونکہ یہ بھی نبی ہے وہ بھی انبیاء تھے ان سے پوچھ کہیں تم میں سے تو نہیں میں نے طریقہ کی کتابیں پڑھی تو وہاں پہ جو ملا کہ میں نے آدم کی ذات کو دیکھا محشر میں یہ کتابوں میں آدم کی ذات کو محشر میں دیکھا کہہ رہے تھے نفسی نفسی میں نے نوہ کو دیکھا نوہ پکا رہے تھے نفسی نفسی میں نے کہا یار یہ تو اپنی اپنی بات کر رہے ہیں میرا نبی ان جیسا نہیں آدم کو دیکھا نفسی نوہ کو دیکھا نفسی نفسی ابراہیم جتو لمبیاء وہ بھی پکا رہے تھے نفسی نفسی ہائے میرا نفس اسماعیل بھی نفسی نفسی جب حسنین کے نانہ کو دیکھا سرکار اپنی بات کری نہیں رہے تھے مسکر آکے اللہ کا رسول کہہ رہا تھا امتی امتی نانے رسال نانے ہے میری بابا جی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ نبیوں جیسا نہیں پھر میں نے کہا میرا تو چارہ ہی کوئی نہیں پھر سمجھ میں آئی کہ جو بھی بے چارہ ہو جو بے چارہ ہو اس کا چارہ ایک گھر ہے وہ گھر کس کا ہے اہلِ بیت کا جو پھر چارہ ہے اس کا سہارہ کون ہے یہ پنجتن کا گھرانا میں نے ان کی تحلیز پہ دھک کے سجدہ ریز ہو کے میں نے ان کی بارگاہ ملتے جا کی دوئیوں نے کہا تو انہیں قرآن نہیں پڑھا اللہ نے ہمارے ہیڈ کو ہمارے سردار کو آقاِ مصطفیٰ کو اللہ نے ایک سفر کروایا تھا توجہ میری جانب یہ نیاز دے رہے ہیں ان کی محبت ہے آپ میری طرف دیکھیں میرا تسلسلہ ٹوٹے آخری جملے ہیں پھر میں زیمت تمام تیرے لگا ہوں آخری بندے تک بابا جی اس گھرانے نے بتایا کہ تُو نے ہمارے نانا کا سفر نہیں دیکھا ہمارے نانا نے ایک سفر کیا جسے اللہ نے میراج کہا تو اللہ نے اسی میراج میں بتایا کہ میرا نبی کس جیسا ہے تو کتابیں پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے سمجھایا کیا تھا ہم نے تو میراج سن دی نعرے لگا دی لیکن اللہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرا حبیب یہ گستاخ پشریت نے کہنا شروع کر دیا ہے کھاتا ہماری طرح ہے پیتا ہماری طرح ہے پزاروں میں چلتا ہے یہ کیسا رسول ہے میرا حبیب ان کو چھوڑ ذرا اوپر آ کیونکہ بندہ تو اوپر جا نہیں سکتا سب پڑھے لکھے ہونا جتنا بندہ فضاء میں جائے گا اکسیجن کا دباہ بڑھے گا آخر اتنا افشیتن کا دباہ بڑھے گا کہ بندہ پھٹ جائے گا میرا حبیب ان کو چھوڑ اور تیرا میرا رسول کسی تیارے پہ بیٹھ کے نہیں گیا بلکہ پراغ پراغ ہے کیا پراغ پراغ سے نکلا ہے پراغ ہے بجلی پراغ ہے بجلیوں کا مجموعہ تم اور میں پچاس وولٹ کا کرنٹ نہیں برداشت کرتے رسول بجلیوں کے مجموعے کی پاگ پکڑ کے شرکار نے سفر شروع کی اللہ نے کہا میں نے اس لئے سفر کروایا تھا کہ زمین چھوڑ تاکہ ان لوگوں کو بتاؤں کہ میرا حبیب تم جیسا نہیں ہوا میں آ پھر کہا میرا حبیب ہوا چھوڑ ہوا کی مخلوق کو سمجھ آجائے کہ میرا حبیب تم جیسا نہیں آسمان اول پہ آ اب آسمان اول کو چھوڑ تاکہ آسمان اول والوں کو پتا چال دائے میرا حبیب تم جیسا نہیں پھر انبیاء کی سفر لگی ہوئی تھی میں مختصر کر رہا ہوں سمحال کے چلے جانا جس نے سینے پہ لکھ لیا اس کو میراج مصطفیٰ کا نشاہ اگلے سال تک نہ رہے تو اس تحلی سے مجھے خیرات ملی ہی نہیں اللہ نے کہا میرا حبیب یہ انبیاء کی سفر لگی ہوئی ہے انہیں امامت کروا سارے نبی پیچھے میرا رسول آگے تو اللہ نے کہا میں نے سمجھانا یہ چاہ میرا حبیب نبیوں جیسا بھی نہیں اب عالم نور میں آیا میرے کہا میرا حبیب عالم نور بھی چھوڑ تاکہ عالم نور کو پتا چلے میرا حبیب تو مجھے ایسا لئی پھر صدرہ تل ممتحہ آیا صدرہ تل ممتحہ پہ ایک ساتھ تھا جسے لوگ جبرائیل کہتے ہیں رسول آگے چلے جبرائیل کھڑا ہو گیا رسول نے کہا تقدم یا جبرائیل جبرائیل پڑ پیچھے آرد کہتا ہے لاتنو تو ان مولتن لاتا رکھ دو اگر سرکار ایک اور بھی پڑھو تو چل جاؤں گا اللہ نے کہا جبرائیل میرا حبیب تجھ جیسا بھی نہیں ہجابات کراس کرتے آئے ہجاب نور کراس کیا پہرم جھمی سواری چھوڑی رف رف چھوڑی پراغ چھوڑا ہر چیز رسول چھوڑتے آئے آخری پندے تک میرا آخری لفظ ہے سینے کا تعویز ہے جس نے لکھ لیا اگلے ساتھ تک اس لفظ کا نشہ رہے گا میں نے کہا مالک اتنا سفر جو کروایا اپنے محبوب کو درس کیا ہے اللہ نے کہا زمین جیسا بھی نہیں زمین کے پاسیوں جیسا بھی نہیں فرشتوں جیسا بھی نہیں انبیاء جیسا بھی نہیں دیکھ تو صحیح جس جگہ پہ کوئی نہیں آیا اس جگہ پہ میں نے حبیب کو بلایا میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ کسی جیسا نہیں یہ مجھا اللہ جیسا ہے نارے تکویر نارے رسالت نارے حیدری آمد مصطفی آمد مصطفی باعثی کے ساتھ دعا کہ مالک ہمیں صحیح معنی میں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی معرفت نصیب فرمائے اور شاہ صاحب آمد کی یہ محنت کوشش کابش اللہ پنی وارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور مالک ان کے رزق میں مال میں وسط اطاف فرمائے ان کے بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پر قائم رہے آل محمد کا صدقہ اس سرکار دو جہاں کی عزت آبرو عظمت اسمت طہارت کا صدقہ مالک ہمیں صحیح معنوں میں کلمہ گو بنائے اور تمام عالم اسلام کو آپس میں پیار محبت اتفاق نصیب فرمائے جتنے تاگ دست ہیں اللہ تنگ رسیہ دور فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ شفاء کامل واجلہ نصیب فرمائے جتنے بے روزگار ہیں مالک بارسر روزگار بنائے جتنے مقروض ہیں مالک کرز عدا فرمائے دور میں دعا کہ جس کا انتظار ہے ہر قوم کو وہ حادی مادی جلدی تشریف کریں اللہم صلی اللہ محمد صبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کافی حضرات تشریف فرمائے اور سبی رسول کے دیوانے بیٹھے ہیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلادہ خیر دعوت میں مر دوں گا جناب پیر طریقہ رحبر شریعت جناب پیر سید ریاض سینجافری چشتی مزامی صاحب کہ وہ آئے اور قرآن حدیث کی روشنی میں خزار پیش کریں رحمہ صاحب پڑے بیان گیتا بھارے اٹھ کے آجو کنیز بان سامجھ دے آجو سیخان کوشنی کہنا سینجا سیدنا مولانا محمد مولانا آلی سیدنا مولانا محمد مولانا آہو مولانا آہو تسنانہ تسنانہ لکارلی ہے باسم اللہ مولانا بھی باسم اللہ باسم کرنے مالکなく کورکی پڑے еще اللہ ملاککتہ ہو یسلونا علن نبی سارے درود پاک پڑو اللہ ملاککتہ ہو یسلونا علن نبی جان کر گئے ہی کی کئے ہیں ہمارے پڑو بندے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں ہے کوئی جی یہ لاہو کلم تیرے ہیں نماز زہدہ سجدہ سجدست نماز آشکہ تر کے وجودست اتھو چلنی نا کیڑا مہینہ ربیل اول محبوب پاک تشریف فرما ہوئی مکہ تل مکرمہ میں ایسے تر رہی ہیں پہلا گزر گیا ساڑا محرم دوسرا بھی گزر گیا سفر تیسرا ہون ربیل اول پانچ بارہ چودہ پندرہ تی دن بارہ مہینے پہلا بھی ساڑا قربانی آخری بھی قربانی ٹھیک ہے اولادین آڑے ہو نیمی نہ باہنے ساڑھے ہل دو جو گا ساڑھے ہلو چاہ گا پہلا بھی قربانی آخری بھی قربانی الحمدللہ رب العالمين تمام طریف اللہ کے لئے ہیں الحمد حرف پانچ علیف لام ہی مین الحمد حرف پانچ پانچ بنا اسلام دے پانچ نمازان پانچ دن پاک اپڑا پڑا اندازہ پہلا علیف کٹ دیئے تو پھر کتنے حرف رین گئے چار دوسرا کٹ دیئے لام پھر تین ہی مین دل حمد تو جسن والی مین کٹ دیئے پھر دو تو جوڑا لا الہ الا اللہ حصہ گڑا کل میرا پہلا حصہ توحید لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لیک نہیں اگلا رسالت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید میں بھی بارہ رسالت میں بھی بارہ چوڑی بان رہی ہے الحمد چون حمد الحد چون حد آہتون احمد آہد حرف تین احمد حرف چار اکیلا آہد منہ اکیلا احمد جما اللہ دی آہتون احمد الحمد چون حمد الحد چون حد اپنی ہستی مٹا کے اللہ دی ذات نو نبی دی ہستی چونہ پہ گیا کہ اپنی ہستی مٹا کے اپنی ہستی مٹا کے نبی دی ہستی چونہ پہ گیا اللہ پاک آہ کہ نبی پاک نہیں مین ہے میندال محمد اللہ دے حرف اے بن دیا علیف لام علیف دے ہا اللہ دے حرف چار محمد دے حرف چار امام علی مقام دے تین اے بن دیا گیارہ بی بی پاک دے پانچ امام حسین حسن علیہ السلام دے تین امام حسین دے چار لادیوں نے دہ سے کندے بنے ہیں بارہ بارہ امام چودہ ماسون پندرہ دے پندرہ تین ہی دے رہے ہیں یہ ٹھیک رہنا سی اگنی جانا یہ تو سواگل بن دیا دوٹا ایمان دا لاشا اللہ کتھے اسمان دے رہندا جر جگر رہندا گردوارے رہندا مندر جرہندا خانے کابے رہندا کتھے رہندا قلوب المومنینہ عرش اللہ تعالی مومن دے دے اللہ دے عرشہ اگنی نبی پاک علیہ السلام دے حدیثہ آنا مدینہ تلعلم علی جنو بابوہا مدینہ علم دا شہرہ علیو دا دروازہ لگلہ مار دے اور مار دے لگلہ مار دے لگلہ مار دے زہدیہ پانگنا پابندی دی زہری تو ہوتے لوگ چھپکے نہیں کہ نماز زہدہ سجدہ 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 نماز آشکر سر کے وجودہ سجدہ عشق حقیقی تے مجازیز فرق ہے گا عشق حقیقی تے مجازیز فرق ہے زہ تے عاشق دے مقام فرق ہے تے عاشق دا مقام عاشق تے ماشوق دا مقام علیدہ عاشق دا مقام بڑھا ماشوق دا مقام بڑھا دو لو سوچنا عاشق دا مقام بڑھا بولو کی ہو گیا سننی ہو گیا پتا نہیں جنو ایک عشق لگ جاوے انو موت کو بولا بولو بولو ایک عشق لگ جاوے ایک عشق لگ جاوے موت بھی قبول کرتا تھا جنو اللہ تے اللہ تے حبیب نا حدیو دا مقام کیا دی آسمان تے شانتی ہے سننی اللہ سننی اللہ وہ گولی کھاننو سینے چھتے آ رہا باپ سمجھاوے ماں سمجھاوے پینا سمجھاوے پراہ سمجھاوے عزیزو کھانو یار دو سے سمجھاوڑو سننے سے کھاؤں گا ہٹنا نہیں اگی ہی جاؤں گا گولی دا کھا سکنا پچھے نہیں ہٹ سکنا اللہ دے حبیب نا ہو جا وہ دی آل نا ہو جا خود خدا شکا محبوب دا اللہ تعریف کے لیگ ہے نبی تعریف کیا گیا لیگ نہیں علامہ صاحب نے کہنا موجزہ ایک لکھ چوبی ہزار پیغمبر آئے ہر نبی نے اپنے دین لی تبلیغ کی تھی لیکن آخر نے آکے کی کیا یا باری طالع جرہ تیرا آخری نبی اوڈی امچوں سانو اٹھالی تاکہ اسی بھی باکشے جائجی حاجی صاحب تُو چوٹ رہا ہے غالی بلا آتی حاجی جا یہ بولنا تو اٹھ کے پڑے ہو جا غالی بلا آتی ساتھے زیننو نکڑ دی گالے ایک لکھ چوبی ہزار پیغمبر ہر نبی نے اپنے دین دی تبلیغ کی تھی اپنا زمانی جکے اپنے امدہ نہیں جکے یا باری طالع جرہ تیرا آخری نبی سانو اوڈی امچوں اٹھالی تاکہ اسی باکشے جائجی اللہ نے گیا اینی گال باننی اینی گال باننی تسی اپنی امچوں اٹھوں گے تسی نبی ہیں تو اڈی امچوں اٹھوں گی تسی بھی اوڈ ساکتے اس نبی دی امچ تسی بھی اوڈی امتہ کہ میں اٹھن نہیں ہوں تسی ہے ہی اس نبی پاک دی امتہ باکینیاں کے نیم تاتا اللہ دی ذات نے اتا کرتی ہے نبی دے صدقے نا وہ دی آل دے صدقے نا لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا اللہ نے کہا میں اپنا محبوب تھا انہوں دے کے بہت بڑا احسان کر دیتا تو اٹھے تھا اس تو وضع کے احسان نہیں ہے گا الحمدلہ کے ونناس تک نبی پاک علیہ السلام تین نازل ہوئے یک دام نہیں حضر دعوت علیہ السلام تے یک اتھنو کی قصرہ کیوں سے آہی روڑا آسٹا ہو تو کوئی گال نہیں ایک ڈالتے باہر بھی بیٹھے اسی کڑا کانے گونے نہیں سامی لگ دی اوہلے جاٹکی گال سے جاٹکی انگل نہ سنجھونے تھا پھر بھی تو سی اسی ہنے بیڈیو تو حاج جی صاحب فیدھوں اور میں تیرے چاکیا سٹینڈ جائی مار دینا پھر ہو ہی گال کی کیا سی پھر میں نے گال پڑا رہنے ہوں سے ہاں الحمدلہ کے ونناس تک نبی پاک علیہ السلام تین نازل کیتا اتریا لیکن ان بڑا کون سی جبرہ الامین علیہ السلام چارہ فریشتے ہیں تھا سردار فریشتے ہیں ایک لکھ چوبی ہزار پیغمبر تھے وہی لے کے ہون وڑا فریشتے ہیں افسر والا فریشتے ہیں وہ بھی زہرہ دیدار دا نوکر غلام حضرت جبرہ الامین علیہ السلام کیا سکتے ہیں اسی اسرہ فیل علیہ السلام کیا سکتے ہیں اسرائیل کیا سکتے ہیں میگکہ ہزار پیغمبر تھے ہیں جدہ امام حسن علیہ السلام تا نام آبے فیشتہ نے فتہ پھین دییا حسن علیہ السلام کیا سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کیا سکتے ہیں بی بی پاک سلام اللہ علیہہہ نہیں کہہ سکتے مولا کائنات علیہ السلام نہیں کہہ سکتے بولو دیو جواب سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد محمد دا حرف تسی مو کھول کے بیان نہیں کر سکتے نہ ہو سکتا اللہ دا حرف اللہ دا لفظ اللہ 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 بیان کرتے ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی نہیں کہہ سکتے مو کھول کے نہ ہو سکتا مو کھول کے اتلا ہو دو دفعہ چھو مو گا محمد ہے نا یہ دا تاشا خود خدا سکتے آدم تا کال دیگا اللہ آدم تو اس سا تاک اللہ اللہ صاحب نے دسیا وہ سکر کچھ مارا موٹا کار لینے تھوڑے پال ساتھ یہ تا اللہ تو عشق نہیں سمال لیا گیا محبوب دا نہ محبوب ہوندا نہ اللہ دی ذات دنیا پیدا کردا زنہ زمین اسمان چاننا سورج زرہ زرہ ایک زمین دا زرہ نہیں سی اللہ دی ذات کہنی میں پڑھونا جب میرا محبوب نہ ہوندا جب محبوب نہ پیجدا ایک زمین دا زرہ کیا ادھی جرت طاقت گئی ادھی حسیجت کیا نہیں سی پیجنا نہیں سی بنونا ایک زرہ نہیں سی بنونا اسی کی کہنے ہیں اللہ محبوب نے کہنا باشر نہیں نہ ہم جیسا نہ تم جیسا وفی انفوسی کم آفالا تو بسی بول سرزاریات دازلی اللہ محبوب پولنا جائیے وفی انفوسی کم میں توجہ سے اور تو مجھ سے اور تجھے کیا معلوم اسی معلوم نہیں کر سکتے انہ دی شان عزمت حقیقت شریعت طریقت حقیقت مارفت افنا جیسا کلمہ نماز روزہ ذکا تھا جی فجر ظہور اسر مگر بشا چوبی ہزار سا ہوندھا انسان بارہ ہزار اوپر ہوندھا بارہ ہزار نیچے جاندھا سیسا نساد اوپساد اٹھ کے کھڑا ہوندھا درکنا آرہا ساڑی زندگی کنی کا کتنی زندگی ساڑی ایک پانی تے بلا بلا ہوندھا ایک اکھ چمکون تو پہلے ختم ہو جاندھا ساڑی زندگی اس طرح ہوندھا انہاک ٹائم ہے انہاک وقت اللہ دی جات نے اچھی پنونی تے اے پنا لو اے جے بھری پنونی تے اے پنا لو اے کتا اللہ دا راستہ اے شیطان دا راستہ اے حسین دا راستہ اے یزید کتے دا راستہ بے شماری ہے نا تے شیطان کیوں رات دویا کس رات دیا گیا کی وجہ سی حقیقت کی سی گال کی سی کہ آدم دا بہت پنایا آگ پانی بیٹی ہواچاران چیزان دا بہت مکمل نہیں کہ اللہ نے بنایا کے تو سی حکم کے نو دیتا سی یہ شیطان پہلے تھا شیطان نہیں پہلے کیسی نوریاں تھا ناریاں تھا استاد سی چپے چپے تے سجدہ کیتا ہیا سی فخر تے مان کیتا تکبر کیتا گلور کیتا گماند کیتا آدم چاران چیزان دا کن فائیا کن ہو جا رو رب دی بہت بان گیا اپنے آپ تے ایک چیز جدا کر دے جیتا دوسری زندہ رہ سکوں تاہیم دے کھنڈا پہ ہاں ہاں سی دے لنے گارل نہیں چنگی لاغ دی ہٹھنا ہے ہٹھنا ہے ہٹھنا ہے اس پر محلصہ من احتجاب شب پہنچار ٹھیک محلصہ دل دل گتھو ہیں صرف ہٹھنا ہے میں انہوں نے کوئی پیسے دو رہن دے کٹھے گا دوں چوسی آپ ہی ہم نے بولی جانے ہیں ہسی سے کیا حقیقت کوش ہو رہا ہم نے اگلی کا چلو سنا دیں گر گنگا گر بیرا گر کے رئیے داس گر پنجے نرخنو سنکر کیا یہ کا تصور گر پک جاوے خطرہ دیلویچ مول نہ دے خطرہ دیلویچ مول نہ دے جس کو درشن ایت تو اس کو اتنا ات دیدے پی دیدے کی بریہ دیدار مستوہ ہو گیا جنہوں ترابدہ دیدار ہو جو رامہ صاحب نے کیا شب مراجہ صلاحات و مراج المومنین صلاحات میں نے کیا نماز مراج ملاقات مومنہ دی کیدے نارا نبی نو کی طرح بنا ہو جو شب مراج مراج نبی مولوی کی کہن دے کہ اٹھارہ ہزار سال دی رات کیوں لہا مہ صاحب یہ نہیں ہے کہ اٹھارہ ہزار سال دی رات گزر گی کہ اٹھارہ ہزار سال دی رات نکال اللہ یہ توفہ ملی ہے پانجے نمازان محبوباک نم کہ اٹھارہ ناویا ہے پڑھ دے نہیں نماز محبوبا بلو اگر معاف ہوا دی سرکار دے دور اللہ dengan صلی اللہ محبوباک نمو کے من سطرح محبوباک نمو کے من سطرح اگر معاف ہوا دی مولا کائنات نمو اگر معاف ہوا دی مولا کائنات نمو اگر معاف ہوا دی مانو ان دی بی 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 پاک نمو تھی کل میں نے سراب کیتا خون دے کے دین دی لج پڑییا امام حسین دی اجازت پاک نے حسین اور قرآن میں کیا فرق ہے تو فرق ہے حسین میں حرف چار قرآن میں حرف چار حسین میں دو نکتہ دار دو بے نکتہ قرآن میں بھی دو نکتہ دار دو بے نکتہ انجام ان کا ایک ہے یہ گنگا تھی بینا قرآن ہے تیس سپارے بافضو ہوں گے تلابت کروں گے تو ہوگا امام حسین دی اجازت پاک نات کے قرآن میں بولتا ہوا قرآن ہے صرف نیزے پہ ہے قرآن پاک کی تلابت ہو رہی ہے کوئی فرق نہیں موسیٰ قلیم اللہ حبیب اور قلیم میں کیا فرق ہے موسیٰ قلیم اللہ کو ہتور پہ جا کے اللہ کی ذات سے ہم کلام ہو آمنے سامنے نہیں پردے کے اندر جب حبیب کی باری آئی تو پھر ہر نبی کی خواہش ہر نبی کی تمنا عشق یا باریت اللہ اپنے محبوب دا دیدار تک رہا دے موسیٰ قلیم اللہ نے عرض کی تیس نا کوئی تور تو یا باریت اللہ اپنا دیدار کرا لے اللہ نے کہا موسیٰ تو چال نہیں سکتا میری تجلہ چال نہیں سکتا تو میرا دیدار کر نہیں سکتا یا باریت اللہ اسرار کیتا چہت کیتی محبت کیتی پیار کیتا کہ یا باریت اللہ کرالے سوید ساخد رائیں اللہ دی ذات نے تجلہ کرائی کوئی تور جل کے راہ ہو گیا موسیٰ بہوش ہو گئی نہیں تجلہ چلی گئی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ذات نے میرے محبوب آجا آجا دیدار کر آجا تکر جا میرے عرشن ہوں عرشن مولا کر جا نبی دے جان دے صدقے نہ جوڑیاں دے مٹی لگی سی مٹی دے صدقے نبی دے نیچے مٹی سی جو صدرت المنتحاد مقام پہ پہنچے جبریل عمین علیہ السلام نے فکرت ایمان کی تازی کہ جدا میرا مقامہ کسے نبی دا مقام نہیں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جبریلہ جی حضور آجا تنو نواریلہ چلی پشلی گا دے رون دیا تیم لگ رہا تجھے ہمیں آباز آرہا خان صاحبی آباز آرہا اللہ نے کیا آجا میرے محبوب سونے آجا عرش تیرا کسی تیری بیٹھے دیتے میں تیری تلافت کر لما میں تیری نماز پڑھ لما کہ یہ مورگ نے ساٹھا پہن دیئے ایک جگہ تے پہیزہ ساٹھا میں اللہ کے دی نماز پڑھ رہا اپنے محبوب دی اسی کے دی پڑھ رہے ہیں نماز کے دی اللہ دییا اللہ دییا ہماز اللہ تا سی دیکھئے گی اسی تا جنہوں نے دیکھ نہیں سکتے اللہ سنو دیکھ رہا نماز تا نبی دیا دین نبی دا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نے آلمہ بشید جیدہ آئے اللہ بادہ اوڑیا اپنی امت واسے اوڑیا کل ہو اللہ واحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفواند سنو کیا اللہ نے اللہ نے اپنے محبوب کیا اے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ اللہ آئے گا اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ میں کسی تو پیدا ہاں نہ مرتوں کی پیدا ہوں ولم یکلہ کفواند آہد آہد اوہی عرف تین آج جا سونے اٹھارہ ہزار سال دی رات کہندے اٹھے اکچم کر دیا کہ بطی میں راج ہوئی کہنے اللہ مصاب کو چوتی کہندہ کو تیتی کہندہ کوتی کہندہ جبرال میرے می جدی مچ Impossible ابان سنر see آہد اوہی عرف آہد asz آہد 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 آ آہد 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 تو پیر ساڑی نہیں مان ساگیا ساڑی ہے دیکھلا کیوں چاہتی جاہو ہے چاہتی جاہو ہے تم اپنی سبانی بان کاسا گیا چکتو پیلا ہے میں باہر مار دنیا کہتو بولی جانا جانا حمدلللہ پڑھائیں پچھے نہیں پڑھائیں پچھے نہیں پڑھائیں پچھے نہیں